دندہ رو سب سے پہلے ہمارے آقے نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاکرین آل حسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم صلی علی محمد دین وحال محمد دندہ رو امام زمان جماعت میں جب بھی فرامین مبارک فرماتے ہیں ان میں ہم سب کے لئے بے شمار ہدایات اور بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور ان میں جو مولا ہمیں دعائیں دیتے ہیں ان دعاؤں میں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی ریفلیکشن ہوتا ہے اور بعض ایریاز میں جہاں امام کا کنسرن ہوتا ہے اس کا بھی اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے مولانا حاضر امام نے اپنے گولڈن جبلی سال کے دوران جماعت کو جو دعاؤں برکاتی ہیں ان میں ایک فریز مولا نے استعمال کیا ہے جو اس سے پہلے بہت زیادہ فریکوینٹلی ہم نے یہ مولا کے فرمان میں نہیں دیکھا ہے وہ ورڈ کم دیکھا ہے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنے رشاد میں کبھی کبھی اس کا استعمال کرتے رہے ہیں تعلقہ میں کبھی استعمال کیا ہے اور وہ لفظ ہے جو مولا نے فرمایا کہ ہمارے دعا ہے کہ آپ کو سپریچول انلائٹنمنٹ ملے ہمارے دعا ہے کہ آپ کو روحانی انلائٹنمنٹ ملے اور انلائٹنمنٹ کا ترجمہ ہم عام طور پر روحانی روشنی کر سکتے ہیں اندھیرے سے کسی چیز کو روشنی کی طرف لے آنا جو ہمیں واضح طور پر نظر آئے واضح طور پر ہم سمجھ سکیں اس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں انلائٹنمنٹ اس سینس میں جب ہم سپریچول انلائٹنمنٹ کہتے ہیں روحانی روشنی جس روحانی روشنی سے کیا مراد ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک یہ کہ روحانی روشنی ہے کیا اور پھر دوسرا یہ کہ ہم وہ روحانی روشنی کیسے حاصل کر سکے اور ہم کیسے اس کو محسوس کر سکے کیسے فیل کر سکے کہ ہم روحانی روشنی میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور بار بار ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے ہمارے وجود کا ہمارے ایکزسٹنس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک ہمارا بوڈی ہے ہمارا شریر ہے ہمارا جسم ہے اور دوسری ہماری روح ہے ان میں سے روح باقی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے انسان مر جاتا ہے بوڈی ختم ہو جاتی ہے مگر روح ہمیشہ حیات رہتی ہے تو روح باقی ہے اور جسم کے لئے کہا جاتا ہے کہ جسم فانی ہے اور جسم کی بقا جسم کی ایکزسٹنس جو ہے وہ روح کی وجہ سے ہے جب روح شریر سے الگ ہو جاتی ہے جسم سے الگ ہو جاتی ہے پھر وہ جسم ہمارے کسی کام نہیں رہتی آپ شاہد کتنا بھی اس کو سجا پی رکھے کتنا بھی پیار سے سنبھال پی رکھنے کی کوشش کریں مگر وہ ہم چاہیں گے کہ اس کو جندی سے اپنے سے الگ کریں اور جا کے دبرستان میں دفن کر کے آئے ہم جانتے ہیں کہ انسان کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے انسان کائنات کی کریچر میں سب سے اچھی کریچر ہے سب سے اونربل اور نوبل کریشن ہے اللہ کی انسان لقد خلقنا الانسان فی احسانی تقویم اللہ نے فرمائے کہ انسان کو ہم نے بہترین خلقت انسان ہے فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا ہے اشرف المخلوقات ہے کون سی چیز انسان کو اشرف بناتی ہے کون سی چیز ہمیں اشرف بناتی ہے بوڈی ہمارا جسم بہت سے جانور ہے جسم میں ہم سے بہت بڑے ہیں ہاتھی ہم سے بہت بڑا ہے چیتا ہم سے بہت فاسٹ ہے بہت سے اور ایسے جانور ہیں جس میں ایسی کوالٹیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمارے بوڈی کی وجہ سے ہمیں ہمیں دوسرے ہیوانوں پہ اور کائنات پہ بڑائی نہیں دی گئی ہے روح کی وجہ سے دی گئی ہے سول کی وجہ سے دی گئی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْطِينَ یاد کر وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں فَإِذَا سَوَّئِتُهُ اور جب میں اس کو بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور اپنی روح میں سے اس میں پھوکوں میں اپنی روح اس میں پھوکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا جسم تو اللہ نے بنا لیا لیکن جسم کو سجدہ کرنے کا نہیں فرمایا جب میں اس میں اپنی روح ڈالو تب فرشتوں کو فرمایا کہ جب میری روح اس کے اندر جائے تب تم اس کے آگے سجدہ کرنا تو انسان کی جو بڑائی اور جس اس عظمت کو سجدہ کروایا گیا ہے وہ اس کی بوڈی نہیں ہے وہ اس کا سول ہے اس کی روح ہے اس لئے ہم سے کہا گیا کہ غلطی میں مت پڑ جاؤ بھول میں مت پڑ جاؤ پھر صدگر نور کا یہ گنان کتنی خوبصورتی سے ہم کو سمجھاتا ہے کہ بھائیو بھر میں نہ بھولیے ویرہ نہ بھولیے اے بھائیو بھول مت جاؤ غفلت میں مت پڑ جاؤ سمجھو صدگر نیوان ملشید کی بات کو سمجھو کائا کرو جھوپڑو یہ بوڈی ایک ہٹ ہے جھوپڑا ہے اس میں سول آکی رہتی ہے اور چلی جاتی ہے کائا مدورِ مسان بھائیو کائا مدورِ مسان جسم کا ٹھکانہ قبرستان ہے شمشان ہے یا اس کو دفن کر دیں گے یا جلا دیں گے یا جانور کے حوالے کر دیں گے کائا گندی گوبری کائا میلی صدا ہے کائا ون سے نے سڑے کائا بھنڈی گندھا ہے آپ کتنا بھی اس بوڈی کی سنبھال کرے اس میں بیسیکلی فنڈامینٹلی اس میں ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ان دا سنس کہ یہ ایٹرنل چیز نہیں ہے یہ ڈارکنس سے بنی ہوئی ہے کائا گندی گوبری بیسیکلی یہ ڈرٹی ہے ڈرٹی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہر روز ہر گھڑی ہر قدم پر ہم کو اس کی صفائی کی فکر کرنی پڑتی ہے کائا گندی گوبری کائا میلی صدا ہے آپ اس کو گھر میں انسان مر جانے کے بعد بوڈی کو کیوں نہیں رکھتے ہیں اپنے پانے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اب جگہ ہمارے بیش میں نہیں ہے جو اس کو ہمارے بیش میں رہنے کے قابل بناتی تھی وہ تو چلی گئی کائا ونسے میں سڑے اس کو رکھ دیں گے تو سڑ جاتا ہے کائا بندی گندھا ہے پڑی رہے تو کیڑا پڑے باڑی راک جتھائے اس کو آپ چھوڑ دیں گے آن ایٹنڈیڈ چھوڑ دیں گے تو بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں انسان کے جسم میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں باڑی راک جتھائے جلائیں گے تو ایش بن جائے گا راک بن جائے گا نرک کرینے جو ناکی ہے تو سو جناور کھائے اس کو پھینک دیں گے جنگل میں تو جانور کھا جائیں گے تو یہ کائا ہے دے ہی نے جہوں ہوں کری مانتا تے تو دیکھیتا اندھ جو اس باڑی کو جس کو ڈسکرائب کیا گیا اگر اس کو تم سمجھتے ہوں کہ میں 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 یہ میں ہوں تے تو دیکھیتا اندھ وہ تو آپ صاف آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آدمی اندھا ہے یا دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے ردینی آنکھیوں نتھی ہو گھڑیوں تینے لاغوچے دھند اس کی اندر کی آنکھی نہیں کھلی ہے اس کے سامنے دھند آ گیا ہے اس کا ویژن جو ہے وہ فوگی ہو گیا ہے بلرڈ ویژن ہو گیا ہے اس کو نظر نہیں آتا کیانی دے ہی نے کیانو آتما جینو وار نپار کہاں کا جسم اور کہاں کی روح جیوڑو آکاشی تینجیو پنڈیرو اے پیار اے تو دوئرے ہو دن کا کمل سو نے روح آسمانی ہے جسم زمینی ہے ان کا کوئی رشتہ نہیں بنتا ان کا کوئی رشتہ نہیں بنتا یہ تو دو دن کا کمل کے پھول سے محبت لگانے والی بات ہے اور پھر قتم ہو جاتی کیانی دے ہی نے کیانو آتما جینو وار نپار گندی دے ہی اشد چھے آتما چھے شد سار تمہاری باڈی ناپاک ہے گندی ہے انہولی ہے آتما چھے شد سار آتما پاک ہے تو یہ کمبینیشن ہے کو ایکزسٹنس ہے پاک اور خاک کا مولا نے فرمایا خاک دوسری چیز ہے پاک دوسری چیز ہے تم خاک کو چھوڑ کر پاک کو اپنانے کی کوشش کرو ایک دفعہ تم نے پاک کو اپنا لیا پھر تمہاری باڈی کو جلا دیا جائے کتے کھا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ باڈی تو آ کر خاک ہونے والی ہے آتما نرگن برمہ چھے دے ہی چھے ترلانے گھاس آتما نرگن برمہ اٹریبیوٹ سے بالا تر جو خدا کی ذات ہے وہ آتما ہے وہ سول ہے دے ہی چھے ترلانے گھاس دے ہی کیا ہے گھاس پھوس ہے نور صدگور بولیا منیورو کر جو آتما ابھیاس نور صدگور فرماتے ہیں کہ مومنو سول کے سٹیڈی کرو روح کی پریکٹیس کرو آتما کا ابھیاس کرو پھر شمس ماباپ نے بھی ایک گنان میں ایک پیوٹیفل الیگوریکل مثالی کہانی کے ذریعے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے جو گنان ہے دھن دھن سامی راجہ تو سر جنہار سائن جی سیش رچائی شاہ مورے دھندوکار سائن جی دیکھو مولا نے کس طرح یہ کائنات پیدا کی کہتے جب کائنات کو پیدا کی انسان کو پیدا کرنے کی بات آئی تو فرشتوں سے کہا کہ جاؤ مٹی لے آؤ انسان کا پتلا بناؤ یہ جو باتیں ہیں وہ الیگوریکل ہے تمسیلی ہے اس کو ریال سینس میں نہیں لینا چاہیے اس کے پیچھے جو میسج وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہتے ہیں فرشتے گئے مٹی کاتنے کے لیے مٹی کات کے انسان کا پتلا بنانا ہے پھر شمس فرماتے ہیں کہ جائی ملائک مٹی کپن لگا سائیں جی مٹی روان لگی سائیں جی جب فرشتے جا کر مٹی کو کاتنے لگے تو مٹی رونے لگی سمبولیکلی کہا جاتا ہے کہ مٹی کو پتا تھا کہ اس سے کیا بنے گا اور وہ کیا کرے گا میری مٹی پلید ہونے والی ہے یہ انسان جو اللہ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا تم اس میں ایسے ادنی کو خلیفہ بناوگے جو اس میں فساد کرے گا خون بہائے گا اور ہم بیٹھیں آپ کی تسبیح پڑھنے کے لیے اللہ نے فرمایا انہیں عالموں مالات عالمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو مٹی رون لگی سائن جی تو مٹی کو رونا آیا مٹی رونے لگی نرو مٹی میرے شہدہ فرمان ہوا سائن جی مولا نے فرشتوں نے کہا نرو مٹی ہے مٹی رونے کی بات نہیں اور رونے سے کچھ ہوگا نہیں میں تمہاری کچھ مدد تو نہیں کر سکتا ہم تمہاری پہ مدد نہیں کر سکتے شاہ کا فرمان ہوا ہے مرشید کا فرمان ہوا مالک کا فرمان ہوا مجھے تمہیں لے جانا ہے نرو مٹی میرے شہدہ فرمان ہوا سائن جی آڑی و پانی بندے تا خمیر مچایا سائن جی مٹی لے کر آئے پانی لائے بندے کا خمیر بنایا خمیر تو ہم سمجھتے ہیں بھئے آٹا گوند کے رکھتے اس کے پیروٹی بناتے ہیں نا وہ خمیر بنایا خمیر بنایا بندے دا بت صدایا سائن جی خمیر بنا کر پھر اس کا سٹیچو بنایا گیا اس کا فارم بنایا گیا اس کا بت بنایا گیا اب یہ انسان کا سٹیچو پورا ہو گیا ہمارا دھانچہ پورا ہو گیا ابھی اس گھر میں رہنے والے مہمان کی ضرورت ہے خمیر مچایا بندے دا بت صدایا سائن جی ستی آسمانے بندے دا روح منگایا سائن جی اب دیکھیں لینگویج میں بیوٹی اور سمبولیکلی کتنی خوبصورتی سے بات کہی گئی ہے کہ جب تک بوڈی بنانے کی بات آ رہی ہے تو مٹی کار کے گارہ مٹی پانی سے بوڈی بنائی جا رہی ہے مگر جب اس میں روح سول کو ڈالنے کی بات آئی تو فرماتے ہیں ستی آسمانے بندے دا روح منگایا سائن جی ساتھ میں آسمان سے روح کو بلایا ونوے روح اندر کا یا کوٹھی چھے تماری سائن جی روح سے کہا بھی تمہارا گھر بنایا ہے ہم نے ہم نے تمہارا گھر بنایا ہے گھر میں جاؤ ابھی آپ کوئی مکان کریتے ہیں کرائے پہ لیتے ہیں کوئی جگہ لیتے ہیں تو دیکھیں گے تو سیدہ پہلے کہ بھئی کیسا ہے رہنے جیسا ہے کیا نہیں ہے روح نے کہا خدا یا امی اجازت ہو تو میں ذرا اپنے گھر کا جائزہ تو لوں کہ یہ کیسا ہے رہنے جیسا ہے کی نہیں یہاں دیکھو ونوے اندر کائیا کو ٹھچے تماری سائن جی تمہارے کائیا کا مکان میں نے بنایا جاؤ اس میں روح رہو جا کر روح جووے تو آگڑ ہے اندھیرہ سائن جی روح نے خدا کی پرمیشن سے پہلے گھر کو دیکھنا چاہا تو دیکھا اندر روح جووے تو آگڑ ہے اندھیرہ سائن جی کہ خدا یا یہ تو اندھیری کوٹھی ہے یہ نہیں چھئے من ہمارا سائن جی مجھے نہیں جانا اس میں یہ نہیں چھئے من ہمارا سائن جی مجھے اس گھر میں نہیں جانا ہے اس اندھیری کوٹھی میں میں کیا کرو اگر مالک کے حکمت ہے مالک کا فرمان ہے جائے بغیر چھٹکارہ نہیں ہے جی نہیں چاہتا اس گھر میں جانے کا لیکن مالک تیرا حکم ہے تو جاؤ ایک شرط پہ جاؤں کنڈیشن ہماری ایگریمنٹ ہوگی تمہارے ساتھ میں تیما میں وڑو جو پھری کاٹے گا سائن جی میں جاؤں اس کے اندر ایک کنڈیشن پہ کہ یا مولا تو مجھے واپس نکالنا میں پرمننٹلی آنے رہنے والے مجھے ہمیشہ اس گھر کے اندر مت رکھنا تیما میں وڑو جو پھری کاٹے گا سائن جی میں تھوڑے ٹائم کے لئے جاؤں گے مگر تم مجھے باہر نکالنا کی تھا کول قرار میرے ہنسیدہ راجہ سائن جی تو روح کے مالک نے ایگری کیا روح کے مالک کے ساتھ کول و قرار ہوا کہ تمہیں نکالیں گے دے جو دسون بندہ دھرم ادھارا سائن جی دسون ادا کرنا دھرم پہ عمل کرنا تو تمہارا ادھار ہوگا تو تمہاری نجات ہوگی تو اس طرح روح بوڈی کے اندر آتی ہے اس طرح اللہ اس روح کو ہمارے جسم میں رکھتا ہے تو یہ ایک روشنی اور اندھیرے کا ایک کمبینیشن ہے ایک اندھیرے گھر کے اندر ایک روشنی کا مہمان آ کر رہتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اسی بات کو ہم دور آتے ہیں کہ یہ روح اوپر سے ہے ساتھوے آسمان سے ہے اس کے طرف واپس جا رہی ہے جو اس چیز کو بھول جاتا ہے وہ غفلت میں ہے کیسری سی سرو بھولائیو اجاکیرِ سنگ اجا ہوئی رہی ہو ایسے بھرم میں جیون کو بھولائیو شیر کا بچہ ہے بچپن میں بکری کے ساتھ چلا گیا کیسری سی سرو بھولائیو لائن اپنا فارم بھول گیا لائن کا بچہ شیر کا بچہ بچپن سے بکریوں کے اندر گز گیا اور بکری کے ساتھ بڑا ہوا تو بکریوں کے بیش میں اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا جو نورملی ہمارا جو حال ہے دنیا کے اندر وہ وہی ہے کہ ہم مولا فرماتے ہیں تم اس پر کٹے ہوئے پرندے کی طرح اب پرواز سے تم بلکل انجان ہو چکے ہو اور زمین پہ رنگنے والے کیڑے جیسے بن گئے ہو جبکہ تمہاری جگہ تو کہیں اور ہے تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ تیری جگہ تھوڑی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو آزاد پرندہ ہے تیری پرواز بہت اوپر ہے یہ تو کہاں محلوں کے گکلوں میں جاکے گھس کے بیٹھا ہوا ہے مولا فرماتے ہیں بس تمہیں زمین میں رنگنے والے کیڑے بس بی بی بچے ماں با بھائی بہن بس اور اس پنجرے کے اندر پہلے پنجرے کو مولا فرماتے ہیں پرندے کو پنجرے میں لاکے بند کرو تو اس کو اچھا نہیں لگتا مگر کچھ تائم کے بعد وہیں بیٹھا بیٹھا کانا پر نہ ملتا ہے وہیں اس کی فیملی بنتی ہے وہیں اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کہتا ہے بس اب یہ میرا گھر ہے پھر اس کو وہاں سے جانے کچھ یہ نہیں چاہتا مولا فرماتے ہیں ایسے نہ بنو تو جو اس حقیقت کو بھول جاتا ہے ایک فنڈمنٹل جو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جسم نہیں ہیں جو روحانی تجربہ حاصل کرتے ہیں ہم روح ہیں جو فیزیکل ایکسپریئنس سے گزر رہے ہیں we are not the bodies which have spiritual experience we are souls passing through temporary physical experience that's the difference ہم جسم نہیں ہیں جو کبھی کبھی آکے یہاں spiritual experience کی کوشش کرتے ہیں spiritual elevation کی کوشش کرتے ہیں ہم soul ہیں basically تھوڑی دیر کے لیے life is a short passage in eternity is short passage میں آئے ہیں مگر اس short passage کو ہم نے اپنا life اپنی زندگی سمجھ لیا اور باقی حقیقت کو بھول گئے ہیں تو یہ message یاد رکھنا کہ ہم soul ہیں یہ ہمیں spiritual enlightenment کی ہمیشہ یاد دلاتی ہے اور جو اس کو بھول جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غفلت قرآن شریف میں بار بار دیکھیں گے ہمیں غافل کہا جاتا ہے غافل کہا جاتا ہے غافل کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِ آدْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یاد کرو جب اللہ نے آدم کی اولاد میں ہونے والے تمام روحوں کو اس کی پوری ضروریت کو اپنے سامنے حاضر کیا ہم سب ایک دفعہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں وِتْنِسْ ٹھہرایا اپنے آپ پر یعنی ہم خود اپنی ذات کی ہم نے گواہی دی ہے ہم نے خود اپنا ہم اپنا وِتْنِسْ خود بنے ہیں اور اس سے پوچھا ہمیں اپنی جانوں پر وِتْنِسْ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے گواہی دیئے کہ پروردگار تُو ہمارا مالک ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں پتا ہے میں تم سے یہ شہادت یہ وٹنس میں نے کیوں لی ہے ان تقولوا یوم القیامت انہا کننا عنہذا غافلین تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو بھول گئے تھے ہمیں یاد نہیں تھا ہم غفلت میں پڑ گئے تھے اس لئے ہم نے تم سے یہ وجہ یہ وعدہ لیا ہے غافل کا مطلب یہ ہے جو اپنی اوریجن کو بھول جاتا ہے اور اس غفلت سے نکالنے والی چیز جو ہے وہ ہے ذکر 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 قرآن میں ذکر غفلت کے مقابلے میں آیا ہے غفلت ذکر کے مقابلے میں آیا ہے وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَتًا دونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اللہ کا ذکر کر اپنے دل میں گرگراتے ہوئے آجزی اور انکساری کے ساتھ درتے ہوئے آواز نکالے بغیر زبان استعمال کیے بغیر صبح اور شام اور غافلوں میں سے مت ہو جانا جو غافل ہے وہ ذکر نہیں کرتا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ غافل نہیں رہتا ہے تو غفلت سے باہر نکالنے والی چیز ذکر ہے ذکر ذکر کا ترجمہ ہوتا ہے یاد اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو remember ہم سمجھتا بس ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت کی بات ہے یہ کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں یاد کرنا یاد کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہوتی یاد ہمیشہ پرانی چیزوں کو کی جاتی ہے remember یاد کرو آپ کسی ایسے شخص کو یاد نہیں کر سکتے ہیں جس سے آپ کبھی نہیں ملے ہیں آپ کسی ایسے جگہ کو یاد نہیں کر سکتے ہیں جہاں آپ کبھی نہیں گئے ہیں جو چیز کبھی بھی ہمارے ایکسپریئنس پر نہیں آئی ہے اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا آپ کے وہی بچے یاد آتے ہیں آپ کو جو آپ کے ہیں جو آپ کی زندگی میں رہے چکے ہیں باقی وہ آپ کو یاد نہیں آتے ہیں جو کبھی بھی ہمارے ساتھ جس کے تش میں نہیں ہے جس کا مطلب جو کبھی بھی ہمارے تجربے میں نہیں آئے ہیں وہ ذکر کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو اللہ جب فرماتے ہیں ذکر کرو ہمیں پروفیٹ کو بھی کہا گیا فَذَكِّر رِمَائنْدَيَمْ اِنَّمَانْتَمُ مُذَكِّر you are the reminder آپ ان کو یاد دلائیے بے شک آپ یاد دلانے والے ہیں تو اگر پیغمبر امام آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو اچھا پھر یہ تو کوئی ہم نے نئی بات سنیا یہ نئی بات نہیں ہے بھولی ہوئی بات ہے ہمیشہ ہم جب یاد کرنے ہی کوشش کرتے ہیں آپ ہی میں نے سنبھال کی رکھا تھا پتہ نہیں کہاں رکھ دیا کہاں ہے لیکن ہم اس کو ڈھونتے ہیں یاد کا مطلب ایک چیز ہمارے ایکسپریئنس میں ہمارے تجربے میں آئی ہے مگر دب گئی ہے فائل پہ فائل فائل پہ فائل فائل پہ فائل اتنی ساری آگئی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہم نے کہاں رکھا اس کو ڈھون کے نکالنا ہے اسے کہا جاتا ہے ذکر اسے کہا جاتا ہے یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالی ذکر پہ بہت زور دیتا ہے اور سپریچول انلائٹنمنٹ کا راستہ کیونکہ ہم جب بوڈی میں آئے ہیں تو تاریکی میں آئے ہیں ڈارکنس پہ آئے ہیں انلائٹنمنٹ ایٹسیلف ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ڈارکنس سے باہر نکلنا ہے جو روشنی میں ہے اس کو انلائٹنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو عزتی روشنی میں بیٹھا ہے اس کو انلائٹنمنٹ کا کوئی سرچ نہیں انلائٹنمنٹ کا سرچ کون کرتا ہے جو ڈارکنس میں ہے جو ڈارکنس میں ہم انلائٹنمنٹ کا سرچ کرتے ہیں ہم روشنی کی سرچ کرتے ہیں چونکہ فیزیکل یہ ہماری بوڈی کی لائف جو ہے یہ ڈارکنس پہ ہماری سول گئی ہوئی ہے ذکر سے ہم اس سے باہر نکل کر ریٹرن ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت زیادہ انکریج کیا کہ اسکرون فسکرون اللہ کیاما وقودا وعلا جنود ہی ماں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرو ویتفکرون فی خلق سماوات والارض آسمان اور زمین کی کریشن میں فکر کرو ذکر این فکر اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا اور ہمیشہ اللہ کے خیال میں رہنا اور اس پوری یونیورس میں فکر کانٹمپلیٹ کرنا اس میں اللہ کی نشانیوں کو اللہ کے موجیزات کو پڑھنا یہ ہمیں انلائٹنمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ نے ذکر کی کتنی بڑی برکات ہمیں بتائی ہے دو آیات میں ذکر کے آپ کے سامنے ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا بہت دفعہ لوگ تصویح اور ذکر کے بارے میں پوچھتے ہیں کون سی تصویح کب پڑھنی چاہیے کتنی پڑھنی چاہیے ہم ٹائم سنزیٹیو بہت ہیں ہمیں فلان ٹائم پر پڑھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا فلان ٹائم پر ہی پڑھنا بارا بجائی ضروری ہے سوا بارا ہونے سے کوئی پرابلم ہوگا اور کتنا پڑھنا زیادہ پڑھنے سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یہ تصویح بہت ہیوی ہے نہیں پڑھنا مولا کو تکلیف ہوتی ہے پڑھنا تو زیادہ نہیں پڑھنا مولا کو تکلیف ہوتی ہے یہ سب ہماری اپنی باتیں ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہا الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرو اور انسان بہت زیادہ ذکر کرتا ہے پھر بھی اللہ فرماتا ہے تم بہت کم ذکر کرتے ہو بہت کم ذکر کرتے ہو بہت شکر کرتا ہے انسان پھر بھی اللہ فرماتا ہے بہت کم شکر کرتے ہو آپ سوچئے اگر ہمارا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ انسان ناشکرہ ہے انسان کم ذکر کرتا ہے تو اللہ ہمیں زیادہ ذکر کرنے کا فرمان کرتا ہے تو کتنا ذکر ہم سے چاہتا ہوگا کانگریگیشنل پریئر جو ہے ہم جماعت کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اس میں لیمیٹیشن ہے یا آپ کو گیارہ دانے کی تصویر پڑھنی ہے یا لیمٹ ہے جو کہ ساری جماعت کو آپ بہت لمبا عرصہ جماعت کا نہیں لے سکتے ہیں جماعتی پریئر کے ہمیشہ ایک لیمٹ ہوتی ہے مگر انڈیویجیل پریئر انڈیویجیل ذکر انڈیویجیل سرچ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے اذکر اللہ ذکراں کثیراں اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرو وَصَبِّحُوهُ بُكْرَتًا وَأَسِيلًا صبح شام اس کی تصویر پڑھو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَاللَّا تم پر سلوات بھیجتا ہے اللہ ذکر کرنے والے پر سلوات بھیجتا ہے اس طرح قرآن کی دوسری آیت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلوات بھیجتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم بھی سلوات پڑھو اس پہ اور اسے تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے اور اسی آیت کی بنیاد پر ہم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پڑھتے ہیں جو حضر نے ہمیں سکھایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ ذکر کرتا ہے تم بہت زیادہ ذکر کرو والذی یسلی علیکم وہ اللہ تم پر سلوات بھیجتا ہے وَمَلَائِكَتَهُ اور اس کے فرشتے ذکر کرنے والوں پر اللہ اس کے فرشتے سلوات پڑھتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُومَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے جب ہم ذکر کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم پر اللہ کی رحمت اترتی ہے فرشتے بھی ہم پر سلوات بھیجتے ہیں اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ ہمارا سفر ہوتا ہے دارکنس سے لائٹ کی طرف یہ ہمارا ہے انلائٹنمنٹ کا سفر ہوتا ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُنِي أَذْكُرْكُمْ کل بھی ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی ذکر کے بارے میں کہتے ہیں سوفیہ کا کہنا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کا کوئی بھی نام لیتے ہیں کوئی بھی ذکر جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کا ریزوننس اس کا ساؤنڈ پوری کائنات میں پھیلتی ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے ساتھ اس تسبیم میں شامل ہوتی ہے اللہ اس تسبیم کی جواب میں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے فَذْكُرُنِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے بلاؤ میں تمہیں بلاتا ہوں کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں فَذْكُرُنِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے بلاؤ میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو یہ دونوں فنکشن ایک جیسے ہیں یعنی ہم اللہ کو یاد کریں یہ ویسا ہی ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرے دونوں کا اتنا ہی وزن ہے اللہ ہمیں یاد کرے اور ہم اللہ کو یاد کرے دونوں برابر ہیں کبھی ہم نے تجھے میسج کیا تُو نے ہمیں میسج کیا میں نے گال کیا تُو نے ریٹن گال کیا بس کیا ایسا ہے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مولا نے ہمیں یاد کیا مولا کسی کو ساہر میں بھی سمجھ دو یاد کر لیتے ہیں تو کیا یہ برابر ہے کہ ہم مولا کو یاد کرتے ہیں اور مولا نے ہمیں یاد کیا اسم زمین آسمان میں یہ بھی بہت کم ڈسٹنس بتا رہا ہوں آپ کو کچھ کوئی اس سے زیادہ ڈسٹنس ہمارے پاس ہے نہیں جو میں ڈسکرائب کر سکوں آپ کے پاس انڈسکرائیوبل جو ہے اتنا فرق ہے ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ ہمیں یاد کریں ہم تو اپنی اصل کو یاد کرتے ہیں ہم تو اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں ہم تو اپنی سول کی بنیاد کو یاد کرتے ہیں اللہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے ویل کرتا ہے تو وہ نیستی سے ہستی میں آ جاتی ہے وہ وائڈ سے کریشن میں آ جاتی ہے آدم سے ہستی میں آ جاتی ہے اذا اراد شیعان فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونُوْ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاؤ اور وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کا ہمیں یاد کرنا ہمیں مردگی سے زندگی میں لے آتی ہے ہمیں نیستی سے ہستی میں لے آتی ہے یہ فرق ہے اللہ کا ہمیں یاد کرنے میں اور ہمارا اللہ کو یاد کرنے میں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمارے ذکر سے ہمیں برکات ملتی ہے بلکہ ہمارے ذکر کی برکات یہ ہے کہ اس کے جواب میں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے اور جب اللہ ہمیں یاد کرتا ہے تو پوری کائنات ہمارے ساتھ ہوتی ہے پوری کائنات ہمارے ذات ہوتی ہے اور یہ برکات ہے ذکر کی ابھی آپ سوچیں اگر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں یا اللہ میں اللہ کی تسبیح پڑھوں اور اس کے جواب میں اللہ مجھے یاد کرے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بینفٹ کیا ہے مطلب ہم کس دنیا میں ہو سکتے ہیں اور ہم کس دنیا میں ہے ریالی اگر ہم ذکر کی دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ اس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ڈسکرائب کیا جا سکے کہ اللہ اپنے بندے کو یاد کرے اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا طریقہ ہے ذکر ذکر ریمیمبرنس کوئی نام خدا کا نام کوئی تسبیح ہمیشہ ہمارے زبان پر رہے ہمیشہ ہمارے دل میں رہے اور یہ ذکر کا راستہ ہے تسبیح کا راستہ ہے میڈیٹیشن کا راستہ ہے جو ہمارے طریقے میں ہم کو بتایا گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک فارمل وے میں اورگنائز وے میں سپریچول پروگریس میں سپریچول انلائٹنمنٹ کے راستے میں جاتے ہیں جو ہمارے پاس بیت الخیال کا راستہ ہے صبح چار بجے ہم عبادت کے لئے حاضر ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو زمانے کے امام نے اسم آزم کی بکشش دی ہے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس اسم کی بورڈ کی بکشش نہیں ہے مگر وہ آکے بندگی کرتے ہیں ہمارے پار بیت الخیال وہ راستہ ہے جس میں امام زمان ہمیں انیشیئٹ کرتے ہیں امام گویا ایک طرح سے فائن آپ امام سے جا کر کہتے ہیں کہ یا مولا مجھے انلائٹنمنٹ میں آپ کی گائیڈنس شاہیے ہیلپ شاہیے امام ہمیں گائیڈ کرتے ہیں امام ہمیں ہیلپ کرتے ہیں امام جیسے کہ اسم دے کر فرمان دے کر مولا ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مولا اپنا ہمارا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہم کو لے کر چلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس بول نہیں ہے اگر کسی نے امام سے بول نہیں لیا ہے کیونکہ آج کل یہ جماعت میں مذہبی کام کم ہو رہے 1994 کے بعد بیت الخیال کا دام دنیا میں کہیں ہوا ہی نہیں ہے امام زمان نے عصم کی بکشش نہیں دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں میڈیٹیشن نہیں کرنا ہے یا ہمیں بیت الخیال کی عبادت میں ارلی مارننگ نہیں آنا ہے یا ہمیں معاف کر دیا گیا ہے یا ہم بندگی نہیں کر سکتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے دیکھئے مذہب کا جو ظاہر ہے وہ ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے مذہب کا جو باطن ہے اس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ صلاحات پریئر دعا آپ کو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے یہ جو مذہب کا ظاہری پریئر ظاہری سٹرکچر ہے وہ ہمارے ظاہری ایتھیک کو کنٹرول کرتی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرَ مذہب کا جو باطن ہے مذہب کی جو سول ہے مذہب کی جو روح ہے وہ ہماری روح کے واسطے ہے سپیرچول پروگریس کے واسطے ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرَ اللَّهِ کا جو ذِكْر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور جو مومن سپیرچول انلائٹنمنٹ شاہتا ہے اس کو یہ جو ہمارے ظاہری دسپلن کی پریکٹس ہے اس پہ سٹاپ نہیں ہونا ہے اس کے بعد آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ میڈیٹیشن ہے ذِكْر ہے لیکن اگر اس میں ہمارے پاس بول نہیں ہے کوئی بات نہیں مولا آج کل فرمان میں ہم کو نام دے رہے ہیں اب ایک سیکنڈ بھی آپ کے پاس ہو یا اللہ یا محمد یا علی یا حضر امام یہ سب مولا بتا رہے ہیں کہ امام خود جماعت کے بیچ میں آپ کو نام دے رہے ہیں کوئی بھی تسبیح کوئی بھی نام اللہ کے ناموں میں سے یا رحمان یا رحم جو ہم جماعت میں پڑھتے ہیں مگر کوئی نام کوئی نام لیجئے کیونکہ بیت الخیال کی اور میڈیٹیشن کی جو پریکٹس ہے جس میں ہم ایک نام پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں نام پہ کانسنٹریٹ کرنے کا کیا مدد یہ نام پہ کانسنٹریشن کا میکنیزم کیا ہے یہ نام کیا رول پلے کرتی ہے کہیں بھی جاؤ کسی بھی جگہ پر تو مذہب میں سپریچول ایلیویشن کے لیے میڈیٹیشن کے لیے نام دیتے ہیں ہم اپنے کانٹیکس میں بیت الخیال کے کانٹیکس میں صوفی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں نام کیا چیز ہے اکل ہی میں نے پرسو بات کرتی اپنے باز میں اللہ تو نام سے بالاتر ہے اللہ is attribute less is beyond attribute صفات سے بالاتر ہے کوئی بھی نام دے تو وہ ناموں سے بالاتر ہے نا تن نامن ٹھام ہے نا بن نامن ٹھام وہ نام اور ٹھام کے بغیر بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی نام اور ایڈریس ہے بھی نہیں مطلب یہ ایسے مسٹری ہے جو فیزیکل ورنی لینگویج میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ نام اور ٹھام کے بغیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے نام اور ٹھام نہیں ہے نام کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کا ایک ایک نام ہے ٹھیک ہے ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام تو ہے ہم میں سے کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا ہوا ہے ہم لوگ کبھی نام کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں نہیں پیدا ہونے کے بعد نام ملا ہے کہ نام ٹیک ساتھ میں لگا ہوا تھا ہم پیدا ہوئے تبھی ہمارے بیشانی پر سیل لگا ہوا تھا کہ اس کا نام یہ ہوگا ہم سب نام آپ پہلے پیرنٹ ریسائٹ کر لیے ہوئے ہیں وہ بھی چلو لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بے نام ہوتا ہے سارے بچے جیسے ہوتے ہیں کسی کا نام ٹیک لگا نہیں ہوتا کوئی اور اس کو نام دیتا ہے جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے بے نام بے نام پیدا ہوتے ہیں ہم پھر ہم ایک نام دیا جاتا ہے پیرنٹس دیتے ہیں بزرگ دیتے ہیں مذہبی لیڈرز دیتے ہیں امام دیتے ہیں کہیں سے بھی دیتے ہیں کوئی ہمیں نام دیتا ہے ایک نام دیتا ہے دو نام دیتی نام وہ نام سے ہم اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں پھر ہم وہ نام ہمیں پسند ہو یا نہیں ہو ہماری کنسنس رکھا گیا نہیں رکھا گیا لیکن پھر زندگی بھر ہم اس نام سے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور جو ہمیں اس نام سے بلاتا ہے ہم رسپون کرتے ہیں حالانکہ ہم بے نام ہیں ہم بے نام ہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس نام سے پہچان کرواتے ہیں تو اللہ بھی اسی طرح تمام صفات سے بالات رہے مگر وہ ہم سے علوف نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم چونکہ اس کی روح کے حصے ہیں ہمارا اس کے ساتھ لنک ہونا چاہئے اور اگر ہم اس کو کال کرنا چاہے اسے ایک رابطہ ایک رشتہ بنانا چاہے تو کیسے کریں گے اللہ نے خود اپنا نام رکھا تمہارے واسطے اللہ فرماتا میں تمہیں یہ دیتا ہوں تم اس کو یاد کرنا تو میں اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کروں اللہ کے اچھے اچھے نام ہے ان ناموں کے ذریعہ تمہارے پروردگار کا نام بڑا برکت والا ہے ان برکت والے نام سے تم اس کو یاد کیا کرو اس نام کے اندر برکات ہے اور یہ چیز خود اللہ نے ہمیں بتائی ہے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو کیونکہ اس نام سے نام لیتا نامی کو پاوے ہم جب کوئی نام لیتے ہمیں نام سے مطلب نہیں ہے ہمیں نامی سے مطلب ہے کیونکہ آپ جب نام لے کے کسی کو بلاتے ہیں تو وہ word میں آپ کو interest نہیں ہے اس word کے پیچھے جو شخص ہے ایک نام کے دس آدمی ہوں گے فور اگزامپل مگر آپ جب وہ نام لیتے ہیں تو آپ دس آدمی کو نہیں بلات اس میں سے جس کو آپ call کر رہے ہیں آپ کا مقصد وہ شخص ہے جس کا یہ نام ہے تو نام لیتا نامی کو پاوے نام تو ایک means ہے مولا نے بھی فرمایا it's the word the means یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تم اس کو پہنچو گے who is above all else جس سب چیزوں سے بالاتر ہے مگر وہاں جانے کے لیے means کی ضرورت ہے ذریعہ کی ضرورت ہے ذرائع کی ضرورت ہے نام لیتا نامی کو پاوے جب آپ نام لیتے یا اللہ 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 تو اس کے پیچھے جو جس انٹیٹی کا نام لیا جاتا ہے اس تک پہنچنے میں ہمیں مدد لیتی آپ پا میٹ نیچ آپ سما و پھر ہمارا سیلف ختم ہو جاتا ہے اور یہ سیلف اس کے اندر مل جاتا ہے مانگی نام میں پھر نے بتا ہے کہ وہ نہ لکھا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے نہ اس کی کوئی جگہ ہے نہ ڈسکرائب کرنے کے قابل ہے تینے سو سو نام بھڑایا اس کے پھر سینکڑو نام ہو گئے اور سینکڑو نام سے وہ پہچانے جانے لگا تو یہ ورڈ پر جو کونسنٹریشن کرنا اور عبادت کرنا جو دین اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے یہ سپیسیفک روحانی ترقی کا راستہ ہے پہلے آپ لمبے عرصے تک لوگوں سے الگ تلگ ہو گار حیرہ میں جا عبادت کیا کرتے تھے قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ آپ آدھی رات کے اٹھ کر عبادت کرتے تھے کچھ چیزیں اس کے لیے لازمی ہے ضروری ہے سپریچول پروگریس سپریچول انلائٹنمن کی کچھ ڈسسپلین ہے اور یہ ڈسسپلین بھی ہمیں قدرت کی طرف سے دی گئی ہے جو حضور پاک کی لائف سے بھی ہمیں ملتی ہے قرآن شریف بھی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اس میں سب سے امپورٹن چیز جو اس کا ٹائم ہے مورننگ ارلی مورننگ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ عبادت ہمیں کرنی ہے ہمارے پسند کا ٹائم چاہیے یہ یوزر فرینلی ٹائم یہ عبادت کا فور ٹو ٹائم یہ کوئی ٹائم ہوا جب کوئی نہیں اٹھ سکے ایسا ٹائم ہم کو بنگی کا دیتے شبی یوزر فرینلی جس جو ٹائم صحیح آتا ہے یہ ایک سوچ ہے لیکن قدرت جانتی ہے کہ کون سا وقت کس کام کے لئے بہترین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو قرآن شریف میں فرمایا گیا سورہ مزمل آپ کے پاس قرآن ہے سیونٹی تھرڈ سورہ قرآن کی پڑھئے دیکھے اس میں کتنے حکمت بیت الخیال کی سپریچول انلائٹنمنٹ کی اور ارلی مرننگ عبادت کی کتنی بات ہیں اے شادر لپیٹ کے سورنے والے اٹھ جاؤ رات کو اٹھ جاؤ الا قلیلہ تھوڑی رات کو اٹھو نصف آدھی رات کو اٹھو کچھ کم کر لو اور زد علیہ تھوڑا بڑھا لو وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور ترْتِيل کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اَمْ تم پر بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں اب دیکھیں پروفیٹ ہود مل رہا ہے پروفیٹ ہود آ رہی ہے نبوت آ رہی ہے اور اس کا پروپیٹیشن ہو رہا ہے اللہ پروپیٹیشن کے لئے ان کو صبح اٹھنے کی طاقت کرتے اٹھیں آدھی رات کو اٹھیں ذکر کریں ہم آپ پہ بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں تو کوئی بھی بھاری بوجھ کو اتارنے کی جو طاقت ہے عبادت سے آتی ہے مولا نے فرمایا آپ کو مولا میں رسول خدا کے زمانے میں مسلمان اتنا کام کیسے کر سکتے تھے وہ عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے اب مولا فرماتے ہیں بہت سے لوگ عبادت کے میسج اور عبادت کے معنی کو بھول گئے ہیں رات کو اٹھنا آدھی رات کو اٹھنا نفس پہ بہت بھاری گزرتا ہے اس کا مطلب کہ نفس آپ کا سبڈیوڈ ہو جاتا ہے سپریس ہو جاتا ہے ایزیلی کنٹرول ہو جاتا ہے نفس وَأَقْوَ مُقِيلَ اور آپ کی زبان آپ کے قابو میں آتی ہے آپ کی بات بہت اچھی نکلنے لگتی ہے دن کے وقت آپ کے پاس بہت کام ہے اللہ رسول خدا کو فرماتا ہے دن کے وقت آپ کے پاس بہت کام ہے فَسْكُرِسْمَ رَبَّت وَتَبَت اور اپنے پروڈگار کے نام کا ذکر کر اور سب چیز سے الگ ہو کر صرف اسی کا ہو جا تو رسول خدا کو بھی انکاریج کیا گیا کہ آپ اٹھیں آدھی رات کو اٹھیں اور نبی صاحب اکیلے نہیں تھے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقْمُ أَدْنَا مِن سُلُسْي اللَّيْل وَنِصْفُهُ وَثُلُسُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّذِ نَمَعَا اے محمد اللہ جانتا ہے کہ تو آدھی رات کو اٹھتا ہے پونی رات کو اٹھتا ہے دو تہائی رات کو اٹھتا ہے اور ایک گروپ تیرے ساتھ ہے تائی فتم مِنَ اللَّذِ نَمَعَا کا ایک گروپ ہے جو تیرے ساتھ اٹھا کرتا ہے تو رسول خدا کے ساتھ ایک خاص گروپ تھا جو اس خصوصی عبادت کے واسطے اٹھا کر دیتے اور قرآن شریف میں اللہ نے کتنا انکریج کیا ہے اس آدھی رات کی عبادت کا آج بہت سزائے دینے کے سوا گوئے اور کوئی چیز نہ ہو اس میں آپ دیکھیں کتنی دیپ آدھی رات کی عبادت کو کتنا انکریج کیا گیا اور یہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہے اگر ہمارے لائف سٹائل چینج ہو گئی ہے اگر ہم نے رات کو بھی دن بنا دیا ہماری نہ شام ہوتی ہے نہ ہماری صبح ہوتی ہے گویا ہمارے چوبیس گھنٹے کا دین چل رہا ہوتی سٹی نیور سلی ٹھیک ہے آپ سوئے نہ سوئے مگر نیچر نے جو ایک وقت آپ کو دیا ہے اس میں کوئی حکمت ہے اس میں کوئی مقصد ہے کہتے ہیں کہ نیچر کو آپ کمان نہیں کر سکتے ہیں نیچر کو پیار سے محبت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بیت الخیال کا صبح عبادت کا ٹائم بھی جو مولا نے بھی ہمیں فرمایا کہ یہ دے ٹائم پہ کرنے والی چیز نہیں حضر امام کبھی لوگوں نے کہا خدا میں یہ ٹائم سوٹیبل نہیں ہے مولا نے جگہ تو یہاں تک کو دینے کے لئے تم آئے ہو لینے کے لئے اگر تم آئے ہو تو پھر میری کنڈیشن میں کرنے کا ہے اور وہ یہ مولا نے فرمایا اگر میں چاہوں کہ آپ کو ڈے ٹائم میں بنگی کرنے کا کہوں تب بھی مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لئے اس میں سکسس ہونے کے چانسز منیمم ہے کیونکہ وہ ٹائم عبادت کا ہے نہیں وہ چیز جو ہے وہ دنیا کا ٹائم الگ ٹائم ہے مولا نے فرمایا یہ ٹائم ڈیفرنٹ ہے اس لئے مولا فرماتے آپ پہ فورس نہیں ہے آپ خود اپنا ڈیسیشن لے کر آتے ہیں اور آپ چلنا خود آپ کے لئے اچھا ہے مولا نے فرمایا کیونکہ اس میں آپ کے لئے کامیابی کے چانسز زیادہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے جو اپنے پروردگار کے لئے اپنی رات سجدے میں گزار دیتے ہیں قیام میں گزار دیتے ہیں قیامت میں کچھ لوگوں کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے تو جہنم میں پوچھیں گے بھئی یہ جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں بھئی انہوں نے کیا کیا ہے یہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کی جو پیٹ ہے ان کے جو پہلو ہے وہ بستر سے ہمیشہ الگ رہتے تھے یعنی ان کی جو پیٹ ہے ان کے جو پہلو ہے وہ بستر سے بیگانہ رہتے تھے ان کو پتہ نہیں ہے کہ بستر کیا چیز ہوتی ہے وہ ڈرتے ہوئے اور آجزی کے ساتھ اور امید کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں بہت کم یہ لوگ رات کو سویا کرتے تھے صبح صور گناہوں کی معافی مانگ دیتے یہاں اللہ نے خواب سہر یز کیا ہے ارلی مارننگ گناہوں کی معافی کے واضح صور صور گناہوں کی معافی مانگ کرتے تھے وہ لوگ جو صبح ارلی مارننگ گناہوں کی معافی مانگ مانگ دیا گیا ہے مولا کا فرمان ہے کہ علی شاہ سوات اللہ علی کا فرمان ہے کہ آدھی رات کو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور پکار کرتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ جو کچھ مانگ وہ اس کی دعا میں آسمان میں اللہ کے پاس لے کر جاؤ اور اس کی دعا میں قبول کراؤ فرماتے کہ ایسا کوئی نہیں جو میری پکار سمجھ سن کر آتا ہو یہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہے اللہ کا دیا ہوا ٹائم ہے ہمیں اپنی زندگی کو ہم مینجمنٹ پہ ہمیشہ اور اچھی لائف گزارنے کے لئے ایک فریز ہمیشہ use کرتے ہیں first thing first جو چیز پہلے اس سے پہلے کرنی چاہیے صبح صبح نکلیں پچاس کام کرنے first thing first یہ بینک میں جانا ہے پہلے کام پہلے کرنا ہے ورنہ باقی دن کا سارا کام نہیں ہوگا کسٹمبر چلائیں گے کلائنٹ پریشان کریں گے first thing first ہماری زندگی کا first thing کیا ہے ہماری زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے سب بولیں گے عبادت تو کہاں ہے list میں کدھر ہے practice میں کدھر ہے آخر میں بھی لے دے کے جب ایک دم چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہتی تب اگر تھوڑا time بچے گا تو دعا بھی پڑھ کیا ہوں گا جماعت خانہ میں اس کے بھی گنجائش نہیں بچتی ہے تو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ life ہمیں light دے گی یہ life understanding دے گی یہ life ہمیں حقیقت سمجھ دے گی یہ life ہمیں خوشی دے گی کہاں سے دے گی first thing first thing ہے بہت سے لوگ آپ دیکھیں first thing first anytime جب بھی ہمارا بلاوہ آ جائیں یہ تو ایک چیز ہمیں short passage کے اندر اس چھوٹی سی جگہ کو ہم نے اپنا گھر بنا کر باقی سب کچھ بلا دیا ہے تو یہ امام کی طرف سے بھی ہمیں اس چیز کے لئے encourage کیا گیا ہے صبح کا وقت اپنی lifestyle ایسی بنائیں بیدل جانا تو سب کو ہے کسی نے ایسا full time agreement lifetime eternal agreement تو کسی کا بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں جائے گا اپنے time پہ سب کو جانا ہے تو اس وقت جو چیز ہمیں سب سے زیادہ یاد آئے گی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ کام آئے گی اور جو ہماری next life کو determine کرے life ہم نے بنائی کیا نہیں بنائے اس کا کوئی consideration ہمارے موت کے بعد نہیں ہوگا اس کی کوئی گنتی کوئی شمار نہیں ہوگا جس 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 کو شمار کیا جائے گا ہم نے اپنے soul کو کتنا enlighten کیا ہے darkness سے کتنا باہر آ کر کتنی روشنی میں آئے یہ ہمارا سب سے بڑا achievement ہوگا اور وہ طریقہ جو ہے وہ بیت الخیال کی عبادت سے ہمیں ہوتی ہے اللہمہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے بڑے بڑے فلوسوفر اور سیجز کی بات تھی اتار ہو رومی ہو راضی ہو گزا لی ہو اتار ہو رومی ہو راضی ہو گزا لی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی فرید الدین اتار مولانا جلال الدین رومی زکریہ راضی محمد غزالی بڑے بڑے نام ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی آپ اس لیول کے بھی بن جائیں گے سہرگاہ کہتے ہیں ارلی مورننگ آہ کہتے ہیں گریازاری ارلی مورننگ کی گریازاری کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقب یہ سرور ذکر نیم شبی is the meditation in the midnight یہ مراقب is meditation یہ سرور this ecstasy یہ ذکر نیم شبی یہ مراقب یہ سرور تیری خودی کے نگہبا نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر یہ چیزیں تیری spiritual life کے guardians نہیں تو تیری life میں کچھ بھی نہیں سب کچھ life کے اندر ہے مگر in essence یہ lifeless ہے پتھر کی چیزیں اور concrete کی چیزیں اور دنیا کی چیزیں یہ سب چیزیں یہیں دھری کے دھری رہنے والی ہے spiritual life کے لیے تھوڑا کچھ discipline جو ہماری life کے اندر ہوتی ہے کچھ moderate way of living ہوتی ہے excessive materialism سے ہو سکے اتنا پرہیز کریں جو کچھ discipline جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو عبادت عبادت اگر ہم کرتے ہیں یا کرنے کی تیاری کرتے ہیں یا اس کے لئے کمیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو moderate life گزار نیٹ کے اندر رہے ambition اور greed میں نہیں ambition اور greed کر تو کوئی حد نہیں ہے اپنی نیٹ کے دائرے میں ضرورت کے دائرے میں رہے well grounded رہیں گے بہت زیادہ materialistic life سے بہت زیادہ دنیے وی چیزوں سے بھرپور life ہمیں occupy کر بہتر خیال میں آکے بیٹھتے ہیں مگر mind ہمارا جتنا زیادہ stuff ہم جمع کرتے اپنے life میں اور جتنا زیادہ ہم فکر من worldly life مولا نے خود فرما کہ یہ materialistic materialism life میں excessive materialism بڑھتی جا رہی ہمارے اندر اور وہ ہمیں اس قابل نہیں رکھتی ہے کہ ہم meditate کر سکیں اس لئے یہ load ہے اس کو unload کریں غیل ضروری چیز کو اتھاریں اپنے ساتھ پر جتنی ضرورت ہے اکی رکھیں کیونکہ اگر ہمارا mind occupied رہتا ہے تمام چیزوں کے اندر تو ہم پہلے تو incline نہیں ہوتے جا ہم بنگی کریں اور اگر کرنے کے لئے آتے ہیں تو ہمارا اس میں دل نہیں لگتا انگروس نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے جو trimming کرنا ہے life کا وہ ہمارے واسطے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے عامال کو ethical رکھیں دین کے وقت بھی مولا نے فرمایا جب تمہیں موقع ملے اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو ایک شخص کسی بہت بڑے صوفی کو دیکھنے کے لئے گیا تو دیکھا کہ بھئی وہ بڑے حالی شان دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو اس نے ادھر ادھر تین دیکھا نہیں جا کہ صوفی کی قدموں میں بیٹھا اس کے دل میں خیال تھا کہ بھئی یہ اتنا بڑا سیٹ اپ لے کے بیٹھا ہے یہ کیسے خدا کا ذکر کرتا ہوگا صوفی نے پوچھا کہ بیٹا تو کچھ پوچھنے آیا ہے کہاں میں روحانیت کا راستہ دوننے آیا کہ میں محل پہ دیکھا بھی کہ نہیں میں نے کچھ دیکھا نہیں کہ چکر لگا کے میں آدمی دیتا ہوں پورا دیکھ کے آئی پھر ہم بات کریں چمچہ ہاتھ میں دیا اس میں آئل ڈال کی دیا یہ اس کو صدح رکھ رکھ چمچہ ہاتھ میں رکھنا سیدھا رکھنا آئل گیرے نہیں اس میں پورا محل کو اچھی طریقے سے دیکھ کر آنا گم گھام کے واپس آیا کیسا لگا بہت اچھی چیزیں ہیں تیل کدھر ہے چمچہ تو خالی ہے اس پہ دیان ہی نہیں تھا وہ کب خالی ہو گئے اصل کام تو میں نے یہ دوسرا چکر لگا کہ اور ایریا کا پوشہ ابھی کیسا لگا کہ میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں کیوں نہیں دیکھا کہ میرا پورا دھیان ادھر تھا یہ drops گیر نہیں جا ہے یہ ہوتا ہے کونسنٹریشن یہ ہوتی ہے کوئی بھی لائف گزار رہے ہو ایک سیکنڈ کے واسطے بھی اس سے تمہارا دھیان نہیں ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے ایک سوفی کا روزہ کہ ایک سیکنڈ بھی دھیان جو ہے وہ خدا کے ذکر سے باہر نہ جائے تو ہماری پریکٹس لائف جس طرح ہم گزار رہے ہیں اس میں پاک صاف ایتھیکل لائف اور ہو سکے اتنا زیادہ ہمارے دل کے اندر ذکر رہے وہ ہمیں میڈیٹیشن میں عبادت میں ہمیں ہیلت کرتی ہے اگر ہماری کمائی صحیح نہیں ہے اگر ہمارے آمال میں پرابلم ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی دیکھئے آج کل ہم لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے کے آدھی نہیں ہوں لیکن ہمیں معلوم تو ہے لکڑیاں آئی ہے تو آگ فوراں پکڑ لیتی ہے لکڑی اگر گیلی ہے اس میں معیس بہت زیادہ ہے تو آگ نہیں پکڑتی ہے آگ نہیں پکڑتی میں کیا ہوتا ہے سموک نکلتا گیلی لکڑی کو جلائیں گے تو دعوان نکل دیکھ اور جب تک وہ سارا معیس دعوان ہو کے باہر نہ نکلے تب تک اس کو آگ نہیں پکڑتی ہماری حالت ایسی ہے ہم اس روشنی کے سامنے بیٹھتے ہیں اس روشنی سے گزارش کرتے کہ مولا ہمیں اپنے اندر لے لے تو ہمیں کنزیوم کر اپنی روشنی کے اندر ہمیں لے لے مگر مویسچر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو نکال لے ہم دھوئے دھوئے میں ہماری لائف نکل جائے سموک کے کچھ پتا نہیں چلتا کہاں جا رہے ہیں کیوں جو عمال کرتے ہیں اس سے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے تو کچھ دکھتا نہیں اس کو کلین کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کلینزنگ فرصیت فورت لمبا ہو جاتا ہے ہمارے لئے کمائی ایمانداری کی ہو دسون مال و واجبات ادا کریں عمال اچھے رکھیں تو ہماری سول پرپیئر ہوتی ہے عبادت میں ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے میں روشنی کے راستے کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے اور شورٹ لائف کے اندر بھی ہمارے پاس بہت چھوٹا سا تائم ہے چوبیس گھنٹے میں آدھا گھنٹ ہارڈلی ہم جماعت خانے آ سکتے ہیں یا آتے ہیں وہ ٹائم بھی اگر ہم میڈیتیشن میں نہ دے سکیں وہ ٹائم بھی اگر ہمارا انوالمنٹ نہ ہو جماعت کے اندر وہ ٹائم بھی اگر ویسے نکل جائے تو کب کریں گے کب بچے گا وہ وقت ہمارے پات جماعت خانے آئے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا یہ دروازہ ہے ہمارے لئے کچھ چیز افزر کی میں اس کی گزاری ضرور آپ سے کروں گا جماعت خانے اندر داخل ہوتے آگے آگے بیٹھیں کچھ لوگ آگے بیٹھتے کچھ پیچھ بیٹھتے کبھی بھی آتے آئی آگے 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 گک میں آگے نہیں سنمک رہی ہے آگے آئے مطلب آپ یہ بتائیں آپ کسی گھر میں بھی جا کر کسی کونے میں جا بیٹھ جائیں گے گھر والا کیا یومیلیٹی ہے اس گھر کی جو برکات ہے اس کو حاصل کرے ہم امیجن کر سکتے کہ یہ گھر جس میں مولا کا عمر ہے وہ جگہ جس کو امام عمر دے دے تو وہ جنت بن جاتی ہے وہ پریئر ہال بن جاتا ہے سب کچھ بن جاتا ہے یہ امام کا عمر ہے وہ گھر جہاں ہزاروں مورید روزانہ صبح شام عبادت بندگی اور ذکر کرتے ہیں وہاں کی انرجی لیول کا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں اسپریشل انرجی کا کیا لیول ہوگا اس میں کیا روحانی چارج انرجی ہوگی یہاں پہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوائیٹلی بیٹھنے کی کوشش کریں میڈیٹیشن میں میں اپنے سینئرز کو بھی کی تھی واپس میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے جماعت کے ساتھ یہ نمرتہ کی جگہ ہے یہاں کر اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے ہیں مولا نے فیسلیٹی دی ہے چیئر پہ بیٹھنے کی ان لوگوں کو یہ فیسلیٹی دی ہے جو زمین پہ نہیں سلطب عبادت کی جگہ زمین پر ویٹھ کے ہیں اس میں فرق پڑتا ہے ہمارے جو اپنا اندر کی فیلنگ ہے اس میں فرق پڑتا ہے تو جب پولا کے گھر میں آتے ہیں پیرو نے کہا ایچ ایچ سار شریر اپنی باڈی کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو وہ ہماری باڈی کا دسون ادا ہوتا ہے کمفرٹ کے واسطے نہیں نیڈ کے واسطے کسی کی ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے مولا ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں مگر جو تھوڑا سا سٹرگر تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہوتا ہے اس میں مولا کے گھر میں آئے ہیں جو بات زمین پر بیٹھ کے جو بیچارے کرسی پر بیٹھ ہیں وہ بیچارے روتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ ہماری حالت نہیں رہی ہے کہ ہم نیچے بیٹھ سکتے ہم مس کرتے کاش ہم نیچے بیٹھ کے عبادت کر سکتے افسوس یہ ان کی مجبوری ہے لیکن جب تک ہم نیچے بیٹھ بیٹھ کے قابل ہے یہ اپورچنیٹی مس مت کیجئے گا کل کو ہمیں بھی افسوس ہوگا کہ کاش ہم اس حالت میں تم درستی میں ہوتے کہ ہم یہاں بیٹھ کئی ذکر کر سکتے اس گھر جب تک پوسیبل ہو جماعت خانے کے ایٹینڈنس کو مس نہ کرے ایک باپ اپنے بچے کو ہمیشہ کہا کرتا باقائدگی سے عبادت کے جاؤ ریگولرلی جماعت خانے میں جاؤ اور وہ پوچھتا تھا کہ ریگولرلی ہمیشہ دیلی کرنے کا کیا مطلب ہے کیا فائدہ ہے اس کو میں سمجھاؤ کوئی میسج کیسے دوں تو کوئلے کا کام کرتا تھا اور کوئلے کے تھیلے میں کوئلے جماع کر کے لاتا تھا بیٹے سے کہا بیٹا ایک کام کر تو نیکس پندرہ دن تک ہے نا وہ ہمارے گھر کے پیشے نہر بہتی ہے تو مجھے صبح اور شام پانی بھر کے لاتے دینا بیٹے نے کہا ڈیڈی کوئلے کا کہا بے کچھ میسیج دینا ہو گا صبح شام دو قدم چلتا ہے پانی نکل کے خالی ہو جاتا پانی پانی پوچھا بیٹا کیا ہوا میں تو بلا تھا پانی لاتا نہیں میرے لئے پانی پانی نہیں رہتا یہ تو فٹ سے نکل جاتا نیچے سے یہ کوئلے کا سیلہ پانی تو اس میں نہیں تھیڑتا ہے لیکن تجھ اس تھیلے میں کوئی فرق نظر آتا ہے تجھ اس تھیلے میں کوئی فرق دکھتا ہے یہ تو میں نے دیکھا نہیں یہ تو پانی سے آتے جاتے تو سفید ہوگی اس میں پانی میں دبا کے نکال ساتھا تھا اس میں وہ تھیلہ دھل کے ساف ہو گیا اب بیٹا میں میسج یہ دینا چاہتا تھا کہ تجھے پتا بھی نہیں ہوگا کہ جماعت خانہ جانے اور آنے میں کیا فرق ہوتا ہے بہت سے چیزیں تو ہم ہمیں فائدہ ہوتا ہے تجھے پتا بھی نہیں تھا کہ پانی میں ڈالنے لانے مل ہو جاتا ہے دل پا ہو جاتا یہ گرگر گنگا ہے جنگ گپت وہیش پروہ اس کا فلو یہاں پہ باطنی فلو ہے یہاں امام کا عمر ہے یہاں ہزار اور لاکھ کروڑ مریدوں کی دعا اور پریئرز کی انرجی ہے جس میں آنے والا مومن یہ سارے انرجی کا فائدہ لے کے جاتا ہے چارج ہو جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا گتر سرو ورمہ جھیلن تا ہر جواہرات ہر جواہرات موتی ہے جو ہمیں پتا نہیں ہوتا لیکن ریگولاریٹی بہت بڑا فرق لاتا ہے ہمارے زندگی کے اندر اور مولا یہی چاہتے ہیں بی ریگولر ای دون ای دون سی بی پرفیک پرفیکشن is not possible بی ریگولر بیت الخیال کی عبادت میں ہمارے صبح شام جماعت کی حاضری میں یہ ذکر میڈیٹیشن ریمیمبرنس آف اللہ یہ ہمارے کی فر سپریچول انلائیٹن میں اس کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور آپ کوشش کریں ہمارے زندگی میں ذکر تسبیح میڈیٹیشن اس کی جگہ ہو اس کی جگہ ضرور ہو اگر خدا خاص تک اسی وجہ سے جماعت خانے نہیں آ سکتے ہیں گھر میں بنگی کریں ضرور کریں ہو سکے تو گھر میں بنگی کی جگہ الگ رکھیں بہت اچھا ہم گھر بناتے ہیں سب کچھ اپنے گھر میں رکھتے ہیں ہمارے spiritual life کی جگہ بھی گھر کے اندر رکھیں جو تسی کہ ہم وہاں بیٹھ کے بنگی کریں ہمارے بچوں کو وہاں بیٹھ کے کرائے وہ جگہ ہمیں انسائٹ کرے گی وہ جگہ ہمیں کچھ میسیج دے گی چونکہ وہ اتنا کچھ ہم سب کچھ دنیا کے واسطے اور باڈی کے واسطے نہیں کر سکتے ہیں سول کی جگہ وہ خود ہمارا دل ہمیں کہے گا کہ ہم کتنے importance اس کو دیتے ہیں تو یہ ہمارے زندگی کا base ہے foundation ہے اور ذکر ذکر یہی وہ راستہ ہے جو دنیا کی اندھیرے سے ہم کو نور کی روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے خدا نور مولانا شاہ کریم ورسر حال امام ہم سب کو ہمیشہ نورانیت کی راستے پہ رکھے مولانا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت اور آباد رکھے دیرہ نصیب کرے صلوات پڑھ دندار اللہ سلی محمد محمد